اسے وار پر اٹوار کا دور چل رہا ہے اور راہل گاندھی کے یہ یاترہ صاف طور پر ظاہر کرتی ہے کہ لوگ سبھا چناؤ کو جیتنے کے لیے لوگ سبھا چناؤ کو جیتنے کے لیے تمام ورگوں کو سادھرم بتایا ہے اس کو دیکھ کر یہاں کہا جا سکتا ہے باقے میں اگر کوئی بھی منتری نیتا یا پھر کوئی بھی ناغری کسی مندر میں مدائے کے نام پر رازدیتی کر رہی ہے اور ایسے میں دیش میں جو تانہ سا ہی یہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پیچھتر سالوں میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہی ہے پیچھتر سالوں میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہی ہے اسکار اسپین نائن نیوز آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں اکشیہ گروال سواگتے تمام درشکوں کا اسپین نائن نیوز کس خاص پیشکش میں دوہزار چوبیس کا چوکی دار کور دوہزار چوبیس کے عام چناؤو کی تیاریوں میں کانگریز جھڑ گئی ہے اور ان تیاریوں کو اور بل دینے کے لیے پارٹی نے بھارت جوڑو نیا یاترہ کا راستہ نکالا ہے لیکن بھارت جوڑو نیا یاترہ لگتار ہی ویوادوں میں گھٹی چلی جا رہی ہے یا کہیں کہ بھارت جوڑو نیا یاترہ کے ذریعے راہل گاندھی کو کسی نہ کسی طریقے سے فسایا یا ویوادوں میں یہاں پر ڈالا جا رہا ہے یہاں پر حال ہی میں یعنی کی بیتے سوموار کی 22 جنوری کو اسم کے ایک مندر میں جب پرویش کرنے پہنچے راہل گاندھی تو انہیں وہاں پر روک دیا گیا لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے یہاں پر اڈیسا کی پوری شہر میں استطعت جگنات پوری میں دیش کی پور پردھان منتری سوار گئے اندرہ گاندھی کو بھی مندر میں پرویش کرنے سے روک دیا گیا تھا یہاں تک کہ اگر جگنات پوری کی بات آئی ہے تو اس مندر میں مہتما گاندھی کو بھی ایک وقت پرویش کرنے سے ساف طور پر منہ ہی کر دی گئی تھی لیکن یہ اس سمئے کی کچھ راجنیتی کارن مہتما گاندھی کو لے کر تھے تو اندرہ گاندھی کو لے کر یہ حوالہ دیا گیا تھا کہ وہ ہندو نہیں ہیں اور جگنات پوری میں گیر ہندو کا پرویش کرنا پوری طریقے سے ورجت ہے لیکن جس طریقے سے بیتے سوموار کو راحل گاندھی نے اسم کے ایک مندر میں پرویش کرنا چاہا تو انہیں وہاں پر مندر میں پرویش کرنے سے روک دیا گیا ہے جس کے بعد راحل گاندھی نے اپنے تمام سمرتھکوں کے ساتھ مل کر اس کے باہر یہاں پر ویروت پردرشن کیا لیکن یہ معاملہ یہی تک سیمیت نہیں رہا اس کے بعد ہی بیتے سوموار کو یہاں پر ہنسک جھڑپ کی تصویریں بھی سامنے آئے جس میں صاف طور پر دیکھنے کو ملا کہ یہاں راحل گاندھی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ پر کچھ لوگوں کے دوارہ اگر روپ سے یہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جس میں یہاں پر اسم کانگریس کے ادھیاکش بھی گھائل ہوئے اور ان کی ناک سے خون تک بہتا نظر آیا اس کے علاوہ پھر راحل گاندھی کی جب یہاں پر لگتار بات آ رہی ہے تو بھارت جوڑو نیا یاترہ کا ذکر بھی چل رہا ہے اور بھارت جوڑو نیا یاترہ تک جو یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں نیا یاترہ کی وہ کیول یہی تک سیمیت نہیں ہے اس سب کے اتر اب بڑی خبر یہ آئی ہے کہ یہاں پر اسم سرکار کی اور سے راحل گاندھی کی خلاف مقدمہ درج کرنے کا عادیش دے دیا گیا ہے جس میں صاف طور پر یہ دیا گیا ہے کہ راحل گاندھی کی دوارہ بھیڑ کو اکسایا گیا ہے جس سے جو علاقہ ہے جس شیطر سے یہاں پارٹی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ گزر رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں یہاں شیطر میں ہنسا اور تناو کی استطیق پیدا ہو رہی ہے جس کے ذریعے یہاں پر جو استطیق اس شیطر کی بگڑ سکتی ہے جس کے بعد ان کے خلاف یہاں پر مقدمہ درج کرنے کا عادیش پارت کیا گیا ہے لیکن جس طریقے سے تمام چیزیں یاترہ کو نکر نکر کر سامنے آ رہی ہے اس کے بعد یاترہ اور اس طریقے سے جو لگتار چیزیں آ رہی ہیں اس کو لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں اور انہی تمام سوالوں کے جواب نیوز روم میں موجود اپنے سبھی ساتھیوں سے یہاں پر ہم لیں گے سب تو پہلے ناظمین سے لیں گے سوال کے جواب ناظمین جانے کے کہ ناظمین لگتار جو تصویریں بھارت جڑو نیا یاترہ کو لے کر آ رہی ہے چاہی یہاں پر بیٹو سوموائر کو ہنسک جھڑپ دیکھنے کو ملی ہو چاہی یہاں پر راحل گاندھی کو مندر میں پرویش کرنے سے روکنے والا جو ماملہ ہو اور اب یہاں پر جس طرح سے ان پر مقدمہ درج کرنے کا دیش سرکار کی طرف سے آیا ہے کیا واقعی میگی انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں راحل گاندھی کی بات کریں تو یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں مندر میں جانے سے روکا گیا تو کانگریس پارٹی کی طرف سے یہ آروپ لگائے گئے کیونکہ ایودیا میں نریندر موڈی موجود ہیں اگر نریندر موڈی کو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے اس لئے راحل گاندھی کو مندر میں انٹری نہیں دی جائے یہ آروپ کانگریس پارٹی کی طرف سے لگائے جاتے رہے اسی بات کو لے کر آگے یہ بھی کہا گیا کانگریس پارٹی کی طرف سے ہی کہ جان بوچھ راحل گاندھی کی یاترہ کو روکنے کے لیے یہ شڑی انتر رچا جا رہا ہے کیندر سرکار پر سیدھا سیدھا آروپ لگاتی وہ نظر آئے لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کریں تو یہاں پر وہ ایک شڑی انتر بتا رہے ہیں ان کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی یاترہ کے دوران گھٹ رہا ہے یہ صرف راحل گاندھی کے ذریعے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ یاترہ پہلی یاترہ سے کہیں نہ کہیں بڑھ چڑ کر دیکھے جائے تاکہ یہاں پر راحل گاندھی اتنے ہی زیادہ یہاں پر چرچاؤں میں دیکھے جائے جتنے یہاں پر دیش کے پردھان منتری ناریندر مودی دیکھے جائے تو دونوں طرح سے وار پر اٹوار کا دور چل رہا ہے راحل گاندھی کے یہ یاترہ صاف طور پر ظاہر کرتی ہے کہ لوگ سبھا چناؤ کو جیتنے کے لیے لوگ سبھا چناؤ کو جیتنے کے لیے تمام ورگوں کو سادنے کے لیے یہ کوشش کی جاری ہے راحل گاندھی کے ذریعے کہ اس بار کا چناؤ تو وہ جیت جائیں کیونکہ جس طریقے سے کانگریس کی استطیع آج دیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں اور بھی زیادہ کمزور ہو گئے اس لئے راحل گاندھی ایک ماتر سہارا کانگریس پارٹی کے لیے بچے ہوئے ہیں اس لئے راحل گاندھی کے ذریعے یہ تمام کوششیں کی جاریے واقعی میں یہاں پر راحل گاندھی ایک ماتر سہارا کانگریس کے لیے نظر آ رہی ہے جو انہیں ایک بار پھر سے کیندر کی سیاست میں کیندر کی سطح میں ساتھ ساتھ کئی راجیوں کی یہاں سیاست میں مجبوطی سے واپسی کرا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہے راحل گاندھی کو بھارت جوڑو نیا یاترہ کو لے کر کے وہ واقعی میں سوالیاں نشان یہاں پر سطح دھاری دلوں پر بھی کھڑا کرتی ہے یا کہیں کہ سیدھے طور پر بھی سوال نشان کھڑے کرتی ہے نہاں سے سوال لیں گے نہاں جس طریقے سے پہلے انہیں مندر میں جانے سے روکا گیا اس کے بعد یہاں پر ہنسک جھڑپ کی تصویریں سامنے آئی اور اس کے بعد اب یہاں پر ان کی گرفتاری اور یہاں پر مقدمہ درج کرنے تک کے آدیش راحل گاندھی کو لے کر کے آ گئے ہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا واقعی میں یہاں پر راجی کی بی جی پی سرکار کی اندر کی بی جی پی سرکار کی دورہ اٹھایا گیا دیکھیں بلکل یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے اور یہ صرف یہاں میں نہیں یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ پکشی دل کے نیتا بھی اب یہاں پر راحل گاندھی کا سمرتھن کرتے نظر آ رہے ہیں بتا دے آپ کو کہ کل 22 جنوری کو جوہاں ایک طرف رام مندر پرانپرتستہ کا کارکرم چل رہا تھا دیش کے پردھان منتری موڈی ویدی ویدان سے یہاں پوجہ پاٹ کر رہے تھے تو دوسری طرف یہاں راحل گاندھی اسم میں ایک مندر کے سامنے زمین پر بیٹھ کرے اب بھجن کرتے نظر آ رہے تھے کارن یہاں پر یہ تھا کہ راحل گاندھی کو اس مندر میں جانے سے روک دیا گیا تھا انومتی نہیں دی تھی ان کو اس مندر میں جانے کی لیکن یہاں پر ایک سوال یہ تو اٹھنا بنتا ہے کہ آخر کسی مندر میں جانے سے آخر کسی کو بھی روکنا یہاں پر کیوں روکا جاتا ہے اسی کو لے کر یہاں سماج وادی پارٹی کی ادھیاکس اکھلیش یادب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہاں کسی کو مندر میں جانے سے روکا جا رہا ہے اس سے بڑا آدھرم کیا ہو سکتا ہے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کی ساجش کھشکی ہے کیوں راحل گاندھی کو مندر میں نہیں جانے دیا اور جس طرح سے اکھلیش یادب نے یہاں پر اس کو بہت بڑا آدھرم بتایا ہے اس کو دیکھ کر یہاں کہا جا سکتا ہے واقعی میں اگر کوئی بھی مندری نیت آیا پھر کوئی بھی ناغری کسی مندر میں جاتا ہے تو اس کو کیوں یہاں پر روکا جاتا ہے واقعی میں یہاں پر سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کیوں راحل گاندھی کو لے کر روکا گیا لیکن جب راحل گاندھی نے مندر کی طرف رکھ کیا ہے تو یہاں پر کانگریز کو لے کر اب یہ بات کہی جانے لگی ہے کہ اب کانگریز سوفٹ ہندو کی راجنیتی پر اتر آئی ہے کیونکہ اس کی جو تشتی کرن کی راجنیتی تھی جو تشتی کرن کا داؤں کانگریز کھیلا کرتی تھی وہ اب پوری طریقے سے وفل پڑ چکا ہے اور اسی کے چلتے یہاں پر کانگریز لگتار یہاں پر مات کھاتی آیا چاہے تمام لوگ سبح چناب ہو چودہ انیس کے ہو چاہے یہاں پر کئی راجے کے ویدھان سبح چناب ہو ایسے میں دینیش سے جانیں گے کہ دینیش یہاں جس طریقے سے مندر کی طرف اب اپنی اس نیا یاترہ کے دوران قدم بڑھا دی ہیں راہل گاندی نے کیا واقعی میں یہ سوفٹ ہندو کی راجنیتی ہے سوفٹ ہندو کی راجنیتی بھی کہے سکتے ہیں اس کو اکشے اور جس طریقے سے راہل گاندی نے کانگریز پارٹی نے جس طریقے سے جو رام مندر پران پترشتہ کا جو نیمنترن ملا تھا اس کو یہ کہتے ہوئے ایسویکار کر دیا تھا کہ یہاں پر بیزے پی جو ہے ایک دھارمک مددے کو رازدیتی مددے کے طور پر جو ہے پیش کرنا چاہتی ہے اور ایسے میں ادھورے مندر کی پران پترشتہ کا کارکرم کیا جا رہا ہے تمام شنکرچاری اور ان لوگوں نے بھی اس پر کافی آپتی جتائی تھی لیکن بعد میں جس طریقے سے کل دیکھا گیا کہ پران پترشتہ کا کارکرم سمپن ہو جاتا ہے راہل گاندی اسم میں ہے بھارت جوڑو نیا یاترہ کر رہے ہیں وہاں پر ایک مندر میں جا رہے تھے پوجہ آرچنا کرنے کے لئے جا رہے تھے روک دیا جاتا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے اب رازدیتی بھی اس قدر ہو رہی ہے کہ کوئی سطح پکس میں ہے تو اس کو مندر میں گھسنے دیا جائے گا اور کوئی ویپکس میں بیٹھا ہے کوئی سطح سے سوال پوچھ رہا ہے تو اس کو مندر میں گھسنے سے روک دیا جائے گا تو راہل گاندھی نے ساپ ساپ طور پر اور کونگریس پارٹی نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ دیش کے لوگتنطر پر حملہ ہو رہا ہے بیجی پی ماتر سمودائے کے نام پر رازدیتی کر رہی ہے اور ایسے میں دیش میں جو تانہ شاہی یہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پیچھتر سالوں میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہی ہے پیچھتر سالوں میں پہلی بار تانہ شاہی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ لگتار وپکش کا آروپ ہے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر کے اور یہ بھی لگتار کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بیجی پی کے تمام نیتا اور نیتا تو چھوڑ دیجئے پردھان منتری نریندر مودی سے لے کر کے بیجی پی کے موجودہ جن راجیوں میں سرکارے ہیں ان راجیوں میں کئی راجیوں کے مکھے منتری چاہیے یہاں پر گھڑ بندن کے سرکار والے راجی مہاراستر ہو یا انیہ راجیوں کے مکھے منتریوں تو کوئی اس طریقے سے آمنترت کیا گیا ہے کہ دھارمی کائیوجن کو یہاں پر ایک راجنیتی کائیوجن بنا دیا ہے اور اسی لئے تمام وپکشی نیتاؤں کا کہنا رہا ہے کہ رام للا ویراجمان ہو گئے ہیں یہ دیش کے لئے اچھی بات ہے ہم بھی درشن کے لئے جائیں گے لیکن ہم 22 جنور یعنی پران پرتشتہ والے دن نہیں جائیں گے یہ لگتار وپکش کے کئی نیتاؤں کا کہنا رہا بہرحال اب کانگریز کی اس بھارت جوڑ نیا یاترہ کے دوران راحل گاندی نے بھی مندر کے اور اپنے پگ بڑھائے لیکن انہیں ہمار روک دیا گیا جس پر وپکش کا کہنا یہ رہا کہ مندر بھی یہاں پر کیونک سکتہ پکش کے نیتاؤں کے لئے ہو گیا ہے اور وپکش کو مندروں میں بھی اب انٹری نہیں ملنے والی ہے آپ کی کیا کچھ رہا ہے اس پورے مدے پر ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں پھر حال کے لئے اس پیشکش میں اتنا ہی دیش شرد دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیں ایس پین نائن نیوز